آپ کا انڈیا نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں راجیب شمہ صبح سالہ ساتھ بجے سپیشل کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کر رہے ہیں دیش کی آرثیق رازدھانی ممبئی میں بھیشن آگ لگی ہوئی ہے ممبئی کے پٹیل چیمبرز بیلڈنگ میں بھیشن آگ لگی ہے دمکل کی اٹھارہ گاڑیاں موقع پر ہیں آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے فورٹ علاقہ ہے ممبئی کا جہاں پر یہ بیلڈنگ موجود ہے اور تصویر آپ کا ٹی وی سٹرین پر اس بھیشن آگ سے جڑی ہوئی لگاتا فائر برگٹ کے کرمچاری یہاں پر آگ بجھانے کے لیے کلی مشکت کر رہے ہیں جی پیو علاقہ ہے کومیشل علاقہ ہے آپ پر تمام دفتر ہیں اس علاقے میں موجود پٹیل چیمبرز میں آگ لگی ہے اور صبح کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس آگ بجھانے کے دوران گمبیر گھٹنا یہ ہوئی کہ بیلڈنگ کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر بھی پڑا ہے یعنی اب یہ بیلڈنگ اس آپریشن کا لحاظ سے اصورکشت بھی کہی جا سکتی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پھوک پھوک کر فائر برگٹ کے کرمچاری قدم رکھ رہے ہیں اور اس بیلڈنگ کی آپ کو اپنی کوششوں سے جلد سے جلد بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تصویریں ٹی وی سکرین پر اس آگ کی آگ بجھاتے وقت بیلڈنگ کا ایک حصہ گر بھی چکا ہے اور اس میں دو فائر برگٹ کے کرمچاری زکمی بھی ہوئے ہیں تصویریں اس وقت ٹی وی سکرین پر صبح صویرے اس آگ کو بجھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے فائر برگٹ کے کرمچاری اور تمام فائر برگٹ کی گاڑیاں اب شیخ شرمہ ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر جڑ رہے ہیں اب شیخ اس وقت صبح کے سالے سات بج رہے ہیں چار بجے کے قریب سے یہ آگ لگی ہوئی ہے ابھی کی کیا استحطی ہے ابھی بھی آگ پر قابو نہیں پہ جاتا کہہ راجیو آگ گراؤنٹھوڑ پر لگی تھی سلوات میں گراؤنٹھوڑ سے پانچے فیوٹر پہنچ چکی ہے اوپر آگ لگاتات بڑھتی جا رہی ہے تو آگ پر قابو پہ جائیں لگاتات سیاد سنو ہے جیسی بھی لگائی گئی ہیں جیسی بھی لگائی گئی ہیں گاڑیاں لگائی گئی ہیں تم کل کی ساتھی جات پرکات سے ازی کس میں پورے لیور لگائے گئے ہیں آگ پر قابو پہ جائیں لیکن اب تک آگ پر قابو پہ جانے میں سفلتا حاصل ہوئی ہے لیکن آگ لگاتات اوپر بڑھتی جا رہی ہے لیکن سب سے یہ ہے جانکاری ملتے ہیں کوئی اس میں انجرڈ نہیں ہے کوئی بھی بھائل نہیں ہوا ہے توکہ پورا عراقہ جو ہے دفتر یہاں پر کافی سارے ہیں جس کے وجہ سے کوئی فرصے ہونے کی جانکاری اب تک نہیں ملی ہوئی ہے لیکن لگاتات آپ پر قابو پہ جانے کے لگاتات پیاد چل رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی کامیابی بڑی حاصل نہیں ہوئی ہے اس بیچ آگ پہ جاتے پہ جاتے بیلڈنگ کا کچھ حصہ بھی گر پڑا ہے اس میں دو دمکل کے کمچاری بھی دھائل ہوئے ہیں اب شک اگل بگل کس کے ٹھیک بگل میں جو بیلڈنگیں ہیں اس کے پیچھے جو بھی بیلڈنگ ہیں کیا ان کو کھالی کرا لیا گیا ہے احتیاطا اب بلکل دیکھیں جرور آگل بگل کے جو بیلڈنگیں بلکل کھالی کرا دیا کیا ان کو اگل بگل سے بتایا کہ یہ پورا علاقہ لگ بگ کامرسل علاقہ ہے تمام یہاں سے بڑے بڑے آفیسز ہیں دفتر ہیں یہاں پر اور سیسٹی اسٹیسن ہے اس کے ٹھیک باہر جگہ ہے اور جی پیو ہے تو کافی بھر بھائیونا حاصل بھی رہتا ہے یہاں پر کیونکہ صورت کا وقت تھا اس لئے ہاں پر ادھیک بھیڑ نہیں دیکھنے اس لئے سب سے خاص بات ہے کہ آپ اسے لگ بھائیونا سب بند تھی اس لئے کسی کے فضل ہونے کی جانکاری نہیں ملی ہے لیکن آگ پر کابو پا جانے میں لگاتار یہاں پر سفلتا کی کوشش کی جاری لیکن ابھی تک ملنے ہی پائی ہے اب شیق ممبائی میں بھاری بارش کے الٹ کے دوران اس بیچ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے فائر برگیٹ کے کرمچاری یہاں پر لگاتار آگ بجانے کی کوششوں میں لگے ہوئے بارش کیا ہو رہی ہے اس علاقے میں اس وقت برسات بلکل رات سے گڑون ڈھائی سے تین بجے کے آس پاس برسات ممبائی میں ضرور ہو چکی جو تیج برسات جو پہلے سے ایلرڈ جاری کیا جاتا موضوع باگ دوانا وہ برسات ضرور کی لیکن برسات 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 ممبائی سے جانکاری کے لیے آپ نظر بنا رکھیں آگے بھی آپ کے پاس اپڈیٹس کے لیے آتے رہیں گے تین تصویر اس وقت ٹی وی سکرین پر آپ کے چل رہی ہیں اور یہ ممبئی کی اس آگ سے جڑی ہوئی ہیں